اسلام علیکم دوستو میں ہوں منور حسین ملغانی آپ دیکھ رہے ہیں چینل سچی کانی آج ہم آپ کو بتائیں گے کلمتی قبیلہ کے بارے میں اس قبیلہ کا تعلق رند سے آئے اس قبیلہ کے زیادہ تر افراد پسنی میں عباد ہے اس قبیلہ کی بہادری اور فجات کے چرچے تاریخ میں محفوظ ہیں کلمتیوں کے شہر میر، حمل جنید اور پرتگیزیوں کے درمیان بہت سی بحری لڑائیاں ہوئیں کلمتیوں کا جھنڈا سمندر میں خلیج امان سے گوہا تک لہراتا تھا ایک اہم واقعہ ہم آپ کو سناتے ہیں سن پندرہ سو تریپن کی بات ہے یہ زمانہ خلافت عثمانیہ ترک اور سمندر پر راج پرتگیزی کرتے تھے بہر ہند بھی ان دو بہری طاقتوں کے درمیان رسا کشی چلتی رہتی تھی ترک خلیفہ سلطان سلمان بہر ہند میں اپنی بالا دستی کو قیم رکھنا چاہتے تھے کیونکہ دنیا کے مختلف ممالک سے حجاج کرام کا سفر انہی راستوں سے ہوتا تھا ترکوں کے لیے یہ راستہ اہم تھا اور پرتگیزی جن کی بہری قوت ترکوں سے زیادہ مضبوط تھی اور ہر قیمت پر سمندر پر اپنی بالا دستی قیم رکھنا چاہتے تھے ان دونوں طاقتوں کا مسکت کے سہل کے قریب ٹکراؤ ہو گیا ترکوں کے بہری بیڑے کی سربراہی امیر البہر صدی علی رئیس کر رہے تھے اور پرتگیزی بیڑے کے رانمائی وائس رائے کے بیٹے فرناڈو کر رہے تھے ترکی جنگی بہری بیڑے میں پندرہ بہری جنگی جہاز تھے اگہ سن پندرہ سو چمون میں ان دونوں طاقتوں کے درمیان جنگ چھیڑ گئی اس جنگ میں ترکوں کے بہری بیڑے کو شدید نقصان پہنچا اور انہیں جنگ میں شکاست ہوئی ان کے چھ جہاز سمندر میں غرق ہو گئے اور باقی ماندہ نو جہازوں کو لے کر صدی علی مدد کے لیے مکران کے سہل پر آلنگر انداز ہوا اور مکران کے مقامی بشندوں کی مدد سے گوادر پہنچنے میں کامیاب ہو پرتگیزی تاریخ دان مرز نے اس کو یوں بیان کیا ہے چھپیس رمضان پچیس اگر سن پندرہ سو تریپن کو ترکوں اور پرتگیزیوں کے بہری بیڑ جہازوں میں جنگ چھیڑ دی پرتگیزیوں نے ترکوں کے جہازوں کو دیکھتے ہی ان پر آگ کے گولے برسانے شروع کر دیے جس سے ترکوں کے بہری بیڑوں میں آگ پگڑ لی دن بھر لڑائی چلتی رہی جب رات کا اندھیرہ چھا گیا پرتگیزی تھک چکے تھے وہ اپنے جنگی کشتیاں لے کر مسکت کے سہل پر لنگر انداز ہوئے اور ترک بچ جانے والے باقی ماندہ جہازوں کو لے کر گوادر جا پہنچے گوادر شہر کا سردار ملک دینار اوگلی جلالالدین تھا وہ آگے بڑھا اور انہوں نے ان جہازوں کی مرمت کی اور ترکوں کو تمام سہلتیں دی اور پھر ساٹھ ستر کے قریب سمان سے لڑی کشتیاں ان کو دے کر ان کے جہازوں کو ان کے سہل تک پہنچایا تو اس واقعہ سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں پرتگیزی کی سے حادتہ کہ اہل مکران کو اپنا دشمن تصور کرتے تھے میر گلخا نصیر لکھتے ہیں حمل جنہ سہل مکران کے بلوچوں کا سب سے بڑا سردار تھا اس کا پیشہ سمندری راستوں کے ذریعے تجارت تھا اس کے تجارتی کشتیاں مال و اسباب سے لڑی سہل مکران سے زنجبار ادن اور بسرہ وغیرہ تک جاتی تھی چونکہ پرتگیزی انتجارتی راستوں پر کسی مقامی حکمران کی مداقلت کو پسند نہیں کرتے تھے اور خاص کر ان کی جن کی دوستیاں ترکوں کے ساتھ تھی تو پرتگیزوں اور حمل کے درمیان جڑپے ہونا فطری بات ہے ان جنگوں میں کئی بار پرتگیزوں کو حضیمت اٹھانا پڑی تھی انہوں نے بہت لالچ دے کر حمل جنید کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی مگر ناکام رہے ایک مرتبہ میر حمل جنید غیر مسلح اپنے تجارتی سمندری سفر پر تھے پرتگیزیوں نے دوکھے سے اسے گرفتار کر لیا اور اس کو تران تران کے لالچ دے کر اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی جب وہ حمل جنید کو رام نہ کر سکے تو اسے شہید کر دیا اس قبیلہ کی تاریخ ایسے جرت مند واقعات سے بھری پڑی ہے دوستو ہم اس طرح ہر بلوچ قبیلہ کی حصفی اپلوڈ کرتے رہتے ہیں اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں گھنٹی کے بٹن کو دبائیں ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور لائک کریں اگلی ویڈیو تک منور حسین ملغانی کو اجازت دیں خدا حافظ موسیقی